نظیر لگاری صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے جس کے پر بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے کانفیڈنٹ لگتے ہیں کہتے ہیں کہ جی نو کانفیڈنس موشن ایک آپشن ہو سکتا ہے مگر دیکھیں اس کے اندر اتحادیوں کو بھی ساتھ دینا ہوگا آپ کراچی بیٹھے ہوئے ہیں ایم کیو ایم جو بڑی آسانی سے دوسری سائٹ پہ آ جاتی ہے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے ان کے کچھ اختلافات بھی ہیں سینسز کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اختلافات اتنے گہرے ہیں کہ شاید وہ اس پہ امادہ ہو جائیں کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دیں اس کے کیا چانسز ہیں جی ایک تو یہ ہے کہ ہم سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں سیاسی دائرے میں دیکھتے ہیں جبکہ اس سلسلے میں ایک رول ہوتا ہے اور یہ کوئی چھپا ہوا رول نہیں ہوتا ہے وہ پاکستان کی مقتدرہ ادا کر رہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر لے جاتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے کہ نواز شریف کی جو ہے وہ پوری اسمبلی ساتھ چھوڑ دے اور جو ہے اپنا میاں اظہر اور وٹو صاحب جو ہیں بیٹھ کر ایک طرف ہو جائیں اور حکومت گر جائے اور حکومت کی جگہ پر ایک اور حکومت آج ہے جب تک کہ پاکستان کی ریاستی مقتدرہ ریاستی آثارٹی پاکستان کی اسٹابلشمنٹ اگر ایسا فیصلہ کرتی ہے کہ علف کو بے کرنا ہے بے کو یہ کرنا ہے تو اس کیلئے آسان ہوتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو موو ہے اس کے پیچھے کوئی ایسی قوت موجود ہے کیا کوئی پیپس پارٹی اور کافلی کو ایک ساتھ ملانے کی کوئی کوشش ہو رہی ہے جس کا اشارہ زیادہ دین صاحب کر رہے تھے زیادہ دین صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے صورتحال پنجاب سے شروع ہو سکتی ہے تو کیا پنجاب میں تو ایک بڑی تعداد جو ہے جو پنجاب میں ابتدائی طور پر جو اکسریت تھی وہ تو پی ایم ایل این کی تھی جا پی ایم ایل این کے ممبران بھی اور پیٹاری کے انصاب کے ممبران بھی اور اس کے مسلملی کاف کے امید جو وہ ہیں ان کے ممبران بھی یہ سب ممبران مل کر کوئی ایک نئی حکومت تشکیل کرنے جا رہے ہیں اگر کوئی ایسی کھچڑی پک رہی ہے تو سرے دستوں سامنے نہیں ہے اگر پنجاب سے شروع کرنا ہے اگر وفاق سے شروع کرنا ہے تو تب بھی یہی صورتحال ہے کہ اب تمام پارٹیوں کو بھی ایک ساتھ لینا ہوگا اور وہاں سے قومی سمبلے کے ممبران جو حکمران جماعت کے ہیں اور ان کے اتحادیوں کو ان کو الگ کرنا پڑے گا تو کیا ایسی مو ہو رہی ہے اور کیا ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹابلشمنٹ اور امران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کوئی ڈسٹنس پیدا ہو گیا ہے کوئی بڑا فاصلہ آ گیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ ایسی صورتحال سرے دست موجود نہیں ہے کہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہم اس کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ بداور صاحب کیوں کہہ رہے ہیں اور ان کو کس طرح سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم اس کا ہمارے سامنے ایسی کی صورتحال سکتے ہیں